ہیلو دوستو اس وقت کیا جاتا ہے ایک اور نئے دمدار ویڈیو میں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑے کام کا ہے میرے پریجنو آپ کی جندگی بدل جائے گی کیونکہ انت کا سمجھ چل رہا ہے آپ کو پتہ یہ ہوگا انت کے سمجھ میں بہت سارے جھوٹے مسیح جھوٹے بیویس وقتہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سیطان بیپتہ تیر بہت جوروں سے مسیحوں کے اوپر چلا رہا ہے مسیحوں کو پاپ میں گراتا ہے بیویچار میں گراتا ہے گندے کاموں میں گراتا ہے کیونکہ میرے پریجنو سیطان کا ایک ہی مقصد ہے اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں آتماؤں کو نرک ملے جانا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں میرے پریجنو جب انت کا سمجھ آئے گا یاد رکھنا یہ نو کا سمجھ چل رہا ہے نو کے دنوں میں لوگ پاپ کرتے تھے بیویچار کرتے تھے پروس جانور کے ساتھ بیویچار کرتے تھے ہسٹری ہسٹری کے ساتھ پروس پروس کے ساتھ بیویچار کرتے تھے ہاتھیا ہوتی تھی پاپ ہوتے تھے قتل ہوتے تھے نو کے دنوں میں اور ویسا آج بھی ہو رہا ہے پاپ ہو رہا ہے بیویچار ہو رہا ہے لوگوں کا ہاتھیا کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں پریم نہیں ہے پس میں پریم ختم ہو چکا ہے یہ نو کا سمجھ چل رہا ہے اور یسو مسیح کا بھی آنا نجدی کا چکا ہے اس لئے میں تیاری بنا کے رکھنا ہے تیار رہنا ہے کہ ییسو مسیح جب آئے گا تو ہم سب کو لے کر چلا جائے یعنی آپ پربو میں رہ کر مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں تو پربو آپ کو اٹھا لے گا یعنی آپ مسیح میں رہ کر سنسار کے ساتھ چلتے ہیں تو پرمیشور آپ کو سورگ نہیں دے گا سورگ نہیں دے گا میرے پریجنو مطی کی پستک بتاتی ہے چوبیس صدیہ کے انیس اور بیس سکی سوچن میں ان دنوں میں جو گربوتی دودھ پلاتی ہوں گی ان کے لیے ہائے ہائے اور پراتھنا کیا کرو کی تمہیں جاڑے میں یا سب تکین دن دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس سمیں ایسا بھاری کے لیے سکال ہوگا جیسا جگت کے آرام سے نہ آپ دکھوا اور نہ کبھی ہوگا میرے پریجنو سمیں کم ہیں اور دن برے ہمائے بل بتاتی ہے ان دنوں میں مشیب روڈی کے دن میں جو گربوتی اور دودھ پلاتی ہوں گی جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کے لیے ہائے 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 اس لئے میرے پریجنو پرمیسر کا وچن کہتا ہے جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے ہو وہ سمیں کب کا ہوگا کب یہ سمسی آئے گا کب یہ سمسی آئے گا اس لئے سمسی نے کہا ہے اس لئے جاگتے رہو جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو ہمیں ان پانچ سمجھدار کمانیوں کی طرح تیارے نہ ہے اپنی کوپیوں میں تیل بھر لینا ہے میرے پریجنو ہمیں سونا نہیں ہے پاپ پر جے پانا ہے پاپوں میں دنیا کی بھیڑ میں پاپ میں بیوچار میں گناہ میں سنسار میں میں نہیں کھونا ہے ہم جب ایسو مسی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جرور چلے جائیں ہم اس کے ساتھ جرور چلے جائیں جرور چلے جائیں جرور چلے جائیں مطی کی پستک 25 ادھائیم کے 46 اوچین میں لکھا ہے میرے پریجنو جب پرمیش اور نیا کرے گا اور یہ انت دنڈ بھوگیں گے اور پرنت دھرمی انت جیون میں پربیس کریں گے یا اس سمیے کی بات ہے میرے پریجنو جب پرمیش اور انتیم نیا کرے گا انتیم نیا کر کے جب نرک میں ڈالے گا ان لوگوں کو جن کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کو انت دنڈ دیا جائے گا اور دھرمیوں کو انت جیون دیا جائے گا دھرمی انت جیون تک سور میں پربیس کریں گے راج کریں گے اور ادھرمی جو پاپی ہیں گنے گار ہیں وہ اننت کال کے لیے نرک کی جھیل میں تڑپتے ہوں گے اتنا ہاہا کار مچا ہوگا اس سمیں میرے پر جنہوں بائبل بتاتی ہے انت کے جنوں میں اس سمیں مسیح بروڈی کے دن میں آپس میں ایک دوسرے کا گلہ کٹنا مارنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کا عود کریں گے ماتا پتا کو ماریں گے لڑکے والے ماتا پتا کے بروڈ میں اٹھ کر انہیں مروہ ڈالیں گے مروہ ڈالیں گے اتنا ہاہا کار اس سمیں مچا ہوگا پرکاسی توا کے بتاتی ہے انت کے دنوں میں کیا ہوگا پرکاسی توا کے سولہ دکھے آٹھ اور نوے چند میں لکھا ہوا ہے اور چوتھے نے اپنا کٹورہ سور پر انڈیل دیا اور اسے منشیوں کو آگ سے جھلسہ دینے کا عدھکار دیا گیا اور منشی بڑی تپن سے جھلس گئے اور پرمیسر کے نام کی جسے ان سب بیپتیوں پر عدھکار ہے اس کی نندیا کی اور اس کی مہیمہ کرنے کے لئے من نہ پھرائیا اور پرچوہ نے اپنا کٹورہ اس پششو کے سنگھا سنڈیل دیا اور اس کے راجی پر اندھیرہ چھا گیا اور لوگ پیڑا کے مارے اپنی جیب چبانے لگے اور اپنی پیڑا اور پھوڑوں کے کارل سور کے پرمیسر کی نندیا کی اور اپنے کاموں سے من نہ پھرائیا ایسا سمیں آئے گا ایسا سمیں آئے گا یہ جو سوری چمکرہ ہے مسیح برود کے دن میں یہ آگ کا گولہ بن جائے گا پرمیسر سے آگ کا گولہ بنا دے گا اور منیشوں کی چمنیاں اس سمیں جندہ جھلس جائیں گی ان کی چمنیاں جندہ ہی سکور جائیں گی اور وہ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی صرف انہیں تڑپانے کا دکار دیا جائے گا انہیں تڑپانے کا دکار پرمیسر دے گا وہ تڑپیں گے چیخیں گے چلائیں گے پرنت اس سمیں موت نہیں ملے گی موت نہیں ملے گی ابھی تو یہ سمسیح کو انکار کرنے میں اچھا لگ رہا ہے میرے پریجو کیونکہ یہ سو ہی پرمیسر ہے سرگ اور پاتال کی کنجیاں صرف اور صرف پرمیسر ہی کے پاس ہیں یہ سمسیح کے پاس ہیں میرے پریجو ابھی من پھرائیں اور لوٹائیں اب من پھراؤ اور لوٹاؤ تمہارے پاپ میٹائے جائیں گے آپ کے پاپ گناہ میٹائے جائیں گے پرمیسر نہیں میٹائے گا چھما کرے گا میرے پریجو یسو مسیح کے پاس آئیے پرمیسر اپ کے گناہوں کو چھما کر دے گا نیا جیوان دے گا کب تک پاپ کرتے رہوگے کب تک پاپ کرتے رہوگے کب تک بھی بیچار کرتے رہوگے کیا آنت نہیں کیا آنت نہیں کبھی تو ان سب پاپوں کا آنت ہے آنت ہے میرے پریجو اس لئے سمائے ہے سمائے رہتے ہوئے ابھی لوٹائیے سمائے رہتے ہوئے لوٹائیے پرمیسر ماہ پر دے گا ماب کر دے گا ماب کر دے گا کہ میری پریجنوں سمیں کم ہیں اور دن برے ہیں اور اوسر کو بہت مولی سمجھو کیونکہ دن برے ہیں بیویل بتاتی ہے جو سمیں جو ٹائم جو پرمیسر آپ کو دیر آئے میری پریجنوں اس کو غلط چیز میں غلط کاموں میں فالتو چیزوں میں اس کو مت گوائیے مت گوائیے ٹائم ہے سمیں یہ قیمتی وقت ہے میری پریجنوں اس میں اپنا ٹائم اپنا من پھرالو اور اپنا سمیں پرمیسر کو دیجئے سمیں دیجئے میری پریجنوں کیونکہ ییسو مسیح بہت ہی جلدی آنے والے ہیں ییسو مسیح نے کہا ہے دیکھ میں دوار ہی پر کھڑا ہوں میں دوار ہی پر کھڑا ہوں میری پریجنوں ییسو مسیح آچانک آئے گا آچانک آئے گا کوئی تو سمیں تیار ہوگا اور کوئی تو سمیں تیار نہیں ہوگا جو سمیتھ تیار ہوگا پبیترتائی کے ساتھ کھرائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتا ہوگا پربو میں اس کو ایسو مصیب بدل کر اٹھا لے گا اس کا سریر بدل جائے گا اس کا سریر روپانتر ہو جائے گا مردے اٹھ کھڑے ہوں گے مردے بندہ سیدھا سامے اٹھ کھڑے ہوں گے آئے ساتھ سمیتھ آنے والا ہے اس لئے ٹائم ہے وقت ہے من پھراؤ پشتاپ کرو اور لاؤ ٹاؤ پرمیسور کے پاس گھٹنے ٹیک دو پرمیسور کے پاس پرمیسور آپ کے اوپر دیا کرے گا آپ کے پاپوں کو جھما کرے گا میرے پریزن پرانہ میں بنے رہے ہیں وچنوں میں بنے رہے ہیں امید کرتا ہوں چھوٹا زنسندے ساپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو دبا کے سیر کریں اپنے مسیح بھابنے کے پاس آپ سے بھی کوئی جائے مسیح کی گھٹ لگ